بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج بن رہی ہے مسور کی دال اور ساتھ میں بنانے ہیں میں نے چاول تو کیسے تیاری کی ہے کیا کیا ہے ایک پاؤ مسور کی دال ہے اچھی طرح صاف کیا اس کو دو تین پانیوں مدھویا اور تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیا اور یہاں پر ککر میں میں نے رکھا ہے تقریباً چھے گلاس پانی ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں پر ہے میرے پاس ایک چھوٹی سی پیاز کو میں نے بلکل باریک باریک کٹا ہے لیکن آدھا لیا ہے اس میں سے بس کو چھوٹی سی ہے ایک ٹیبل سپون آپ کہہ سکتے ہیں یہ پیاز ہے اور چھے سے ساتھ لیسن کے جووے ہیں میرے پاس اور دو دھدھری مرچے ہیں جن کو میں نے بہت باریک کٹ لیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر مسالے جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں نمک ہسپے سائے کر لیا ہے یا ایک چاہے کے چمچ بھر کے میں نے لیا ہے لال میرچ کا پاورڈر ہے آدھی چاہے کی چمچ آپ اپنی مرضی سے لے لیں یہاں پر حلدی ہے اور یہ آدھی چاہے کی چمچ ہے اور دڑا مرچ لیا ہے میرے آدھی چاہے کی چمچ ٹھیک ہے تو چلیے پہلے میں دال جو ہے وہ ککر میں ڈال دیتی ہوں اچھا چید دال شامل کر دی ہے اور اب میں باقی مسالہ جاں اس میں ڈالوں گی لیکن ایک روکیسٹ ہے آپ سے ایک التماس ہے کہ پلیز مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو میرا واش ٹائم جو ہے وہ پورا ہوگا اور میرا چینل مونیٹائز ہو جائے گا تو پلیز آپ میری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں لائک کا بٹل لازمی دبایا کریں تاکہ میری حوصلہ آفزائی ہو اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو کمنٹ بھی کرنے ہیں پیارے پیارے اور نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ لوگوں کو ملتی رہیں تو یہ پیاز لیسن اور ہری مرچیں بھی بسم اللہ الرمان رہیم یہ شامل کر دیا ہم نے اور اب ہمارے پاس جو مسالے ہیں فیلحال باقی میں تھوڑی در بعد ڈالوں گی وہ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا یہ مسالے ڈال دیئے نمک میرز خلدی اور دڑا مرچ اور اس میں ڈالوں گی میں ایک کھانے کا چمچ بھر کے جو ٹیبل سپون ہوتا ہے جسے سالن ڈالتے ہیں دہی آپ ٹیمارٹر کا پیسٹ بھی ہاں پر ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ویڈا چمچ ہے تو یہ میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریبا ایک سے دو ٹیبل سپون جو ہے گھی یا آئل کے ٹھیک ہے اس سے جو ہے نا ڈال ایک تو ڈال کا ٹیس اچھا ہو جائے گا دوسرے ڈال اوبر کر جو ہے وہ باہر نہیں گرے گی ککر کے اندر ہی رہے گی ککر کے ڈھکن کے ساتھ نہیں چپیے گی جس سے اس کا سراخ بند ہو جاتا ہے اور کافی خطرناک حاجسات ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ٹیپ ہے یہ یاد رکھیے گا جب بھی ڈال چاول چنے لوبیا جو بھی آپ بنائیں اگر اس میں تھوڑا سا آئل بھی شامل کر دیں تو وہ ککر کے ڈھکن کے ساتھ جو ہے وہ ڈال جا کے اس کے پریشر سے اس سے سراخ اس کے بند نہیں ہوں گے وہ اس کے ساتھ چپکے گی نہیں اور کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناخوشگوار حادثہ جو ہے وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو یہ ضرور اپنے یاد رکھنی ہے بات تو چلیے ہم ککر کو بند کرتے ہیں ساتھ ساتھ رہیے گا بتا دی رہوں گی بہت مزیدار ڈال بننے والی ہے تو کوکر کو ہم بند کرتے ہیں تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے جب یہ چلنا شروع ہو جائے گا اس کا ویٹ اس کے بعد ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے ٹھیک ہے نا جی تو چلیے میں ملتی ہوں تھوڑی دیر میں اچھا جی آٹھ سے دس منٹ میں نے پکانے کے بعد اس کو کھولا ہے اور یہ دیکھیں داگ کی کنسٹنسی جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہے اور یہ بہت کل ٹھیک ہے تقریباً اب یہاں پر میں ایک چاہے کا چمچ پیسا ہوا ایک زیرہ جو کہ میں نے توے پر بھون کر پیس لیا تھا اور ایک چاہے کا چمچ دھنیا جس کو میں نے توے پر بھون کر پیس لیا ہے یہ شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمنہ اور ایک سے دو منٹ میں اس کو پکاؤں گی ساتھ ساتھ میں تڑکے کی کیاری بھی کرتی ہوں اس کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ خوشبو اور ذائقہ جو ہے وہ ہر جگہ ایکول ہو جائے وہ زبردست خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے اچھا جی تڑکے کی تیاری کرتے ہیں گھی میں نے رکھا ہوا ہے چار سے پانچ چمچ گرم ہونے کے لیے ہری مرچے ہیں جو لال ہو چکی ہیں آپ ہری بھی لے سکتے ہیں اور ان کے بیچ میں میں نے اس کا کٹ لگا لیا ہے تاکہ یہ پھٹے نہیں چھوٹی سی پیاس یعنی ایک ٹیبل سپون ہو گئی میں نے باریک کٹ لیا ہے ایک عدد لیمون ہے اس کو ہم اس میں نچوڑ دیتے ہیں دال میں وہ زبردست خٹا خٹا سپائسی سا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے اس کو نچوڑ دیا ہے اور مکس کرتے ہیں اور تڑکے کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں ہری مرچے ڈالیں گے جو کہ لال ہو جاتی ہیں خوڑا سا اس کا کلر چینج ہونے دیں گے یہاں پر میں نے کر دیا ہے فلیم کو آف کیونکہ تڑکہ بھی تیار ہو رہا ہے دال ہماری ریڈی ہے تو یہاں پر ہم آدی چاہی کے جب جو ہے گرم سالہ پیسا ہوا جو ہے اس سا ڈال دیں گے اور مرچوں کی تک چلتے ہیں یہ دیکھیں ہری مرچے جو ہم نے ڈالی اس میں جو ہے اس کا پلٹ جو ہے وہ چینج ہو گیا اس کو پلٹ دیتے ہیں تاکہ دونوں سائیڈوں سے یہ ایک جیسی ہو جائیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر لیسن شامل کرتے ہیں بسم اللہ رمان رحیم لیسن کو بھی سنیری کر دیں گے لیسن کو کم ہی رکھنا ہے تاکہ اندر تک پکیں تو کرسپی ہوں گے ورنہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے ہوں گے لیسن جو ہے وہ کلر چینج کر چکا ہے سنیری کی طرف جا رہا ہے تو ہم یہاں پر پیاز بھی شامل کر دیتے ہیں کیونکہ اگر پیاز پہلے ڈال دیں تو پیاز جلنا شروع ہو جاتی ہے پیاز جلنا شروع ہو جاتی ہے پیاز کا کلر چینج ہونے دیں گے ابھی ہم اس میں ایک اور چیز شامل کریں گے ہلا دیں گے تاکہ سب چیزیں جو ہے وہ ہل جائیں اپنی جگہ سے ایک جگہ پڑے پڑے جو ہے تڑکے میں وہ چیزیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں پیاز کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر زیرہ ڈال دیں گے سابوٹ آدھی چیکے چلماس کے قریب اور اب ہم پیاز کو سنیری ہونے دیں گے تو الحمدلللہ سب چیزیں اچھے سے گولڈن ہو چکی ہیں اب ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے اُلٹا کر دیا تاکہ گھیں جو ہے نا وہ اُڑے نہیں اس کا باہر نہیں آئیں چھنٹے اور تھوڑی دیکھ تک اٹھتا ہے کچھ دیر رکھیے اس کے اوپر یہ دیکھیں اور اٹھا لیں تو دیکھیں الحمدلللہ کچھ زبردست ہماری دال جو ہے وہ تیار ہوئی ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں میکس اور ساتھ میں ہم نے چاول بھی تیار کیا ہے تو میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں چاولوں کے ساتھ چپاتی کے ساتھ بھی کھائیں تو مزے کی لگے گی لیکن میں نے اس کو سپیشلی آج چاولوں کے لیے بنایا ہے تو بتاتی ہوں آپ کو جی تو الحمدلللہ تڑکہ بھی لگیا ہے تو دال ہماری مسور کی تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی زبردست بنی ہے اور ساتھ میں ہم نے چاول بھی پوائل کر لیے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے زبردست اور کتنی مزے کی لگ رہی ہیں یہ چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی موں میں پانی آرہا ہے میرے تو میں چاہتی ہوں فٹا فٹ کھالوں اس کو تو جی آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور اسی طرح میرے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ واش ٹائم مجھے ملے پورا اور کمیٹس بھی کر کے بتائیں ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اس کے علاوہ آپ نے جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں لیکن لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر ویڈیو